بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور یہ ہے وائس آف فری پاکستان ازاد پاکستان کے باز آپ کے لیے پاکستان میں پاکستان کے باہر سننے والوں کے لیے آپ کا دیکھنے کا آپ کی کومنس کی ریسز اور آپ کی دعاوں کا بہت چکے خاص طور پر ہماری پیٹرز کا بہت چکے جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اے میری رب میرا سینہ کشادہ کر دیں میرا کام آسان بنا دیں میری زبان گی کے رن کھول گے تاکہ وہ میری بات سمجھ گے یہ آج مختصر اپ ڈیٹ ہوتی جاری ہے صبح شام ہاں جو کر رہے ہیں کہ الیکشن تقریب آ رہے ہیں اس کے متعلق آپ لیتے ہیں آج کے میرے جو ڈسکسنٹ ہیں اور یہ بہت مختصر ویلوگ ہوگا ہم پترہ بیس منٹ کے اس کو انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے کچھ بہت زبردست ایک تاریخی بات ہم کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر کل صبح میں لیں گے آج کے جناب ہمارے محمد ڈاکٹر زفر بنگی صاحب اسلام علیکم and welcome to the program اور جناب عصر رفیق صاحب اسلام علیکم and welcome to the program وآلیکم السلام بہت شکریہ سر بہت شکریہ عصر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ عصر صاحب یہ ڈاکٹر بنگی صاحب اور عصر صاحب تینکی ویری مچ عصر صاحب نے ایک نیا ڈیٹا کچھ اپ ڈیٹ کیا وہ ہم دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے صرف کچھ جو ایک ہمارے اس وقت پاکستان جس انتشار سے گزر رہا ہے اور جس کشمکش سے گزر رہا ہے اس کے اندر روحانی پہلو بہت عرصے سے آ رہا ہے اور یہ ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے یہ کوئی کربلا کی ہم بہت تشبیح دیتے ہیں امام حسین کے بہتر کی دیتے ہیں یزید کی بات کرتے ہیں کہ کیسا اس وقت نظام اتنا بربریتہ ڈر گئے آج کل کے ہم حالات سے اس کی مشاہبت دیتی ہیں کہ بہت کچھ ملا ہے آس منیر تو کسی نے کہا کہ وہ تو یزید بھی شاید شروع جائے کہ یہ تو میرے میرا بھی جو ہے نا پتہ نہیں کیا نکلا تو ذرا اس روحانی پہلو کا اور اس تاریخی پہلو کا بھی کوئی پاس نمبر بتائیے گا سر ڈاکٹر بنگی صاحب السلام الرحمن الرحیم دیکھئے یہ جو آٹھ فروری کو اتخابات ہو رہے ہیں میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی توجہ اس طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم رجب کے مہینے میں ہیں یہ اسلام میں ایک مقدس مہینہ ہے جس سے پہلے جو تین جو حج کے دوران زلقادہ زلحج اور محرم جو تین ایک ساتھ آتے ہیں مہینے وہ حرمت کے مہینے ہیں اور اسی طرح رجب بھی رجب کا مہینہ جو ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ستائیس رجب کو جس کو ہم شبہ میراج کہتے ہیں یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر لے گئے تھے پہلے اس رات جس کو کہتے ہیں جو مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ تک اور پھر اس کے بعد میراج پر صدرت المنتحہ تک اس نے اتفاق سے دیکھا اس رجب کا دن ہے اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت ہی عظیم موقع فراہم کیا ہے ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو کہ وہ اس دن کو جب نکلیں گے اور اپنا ووٹ ڈالیں گے سمجھ دیجئے کہ ان کے لیے یہ دراصل ان کی میراج ہے اور کہ لوگ اس بات پر توجہ دیں کہ یہ میراج کا واقعہ جو ہے اس سے پہلے دو سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی تھی وہ بہت ہی مشکل زندگی تھی واقعی اور وہ دو سال خاص طور پر دو سال خاص طور پر وہ دو سال جی ہاں عام الحسن جو دسویں سال میں جس میں شعب ابی طالب میں تین سال تک مقید کر رکھا تھا سیج میں تھے اور اس کے بعد جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد ان کے چچا ابو طالب دونوں بچارے اسی وجہ سے وہ ان کا انتقال ہوا تو یہ جو دو سال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی مشکل سال تھے اگر آپ دیکھئے کہ اگر ہم اس کا جو ہے نا پاکستان کے حالات سے معاون معاوز نہ کریں تو یہ جو بائیس مہینے گزرے ہیں پاکستان میں بہت ہی مشکل دن گزرے ہیں پاکستانیوں کے لیے بہت مسائب ان پر ٹوٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن اتفاق سے آٹھ فروری کو ستائیس رجب کی دن ہی ان کو یہ موقع فرام کیا ہے تو وہ اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں اور وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے لیے یہ میراج ثابت کر کے دکھائے گا ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بہن بھائی جو پاکستان میں ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے لیں اپنے سب دوست احباب کو نکالیں اور یہ جو شیطانی ٹولا جو ہے جو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے جو مسلط کیا جا رہا ہے اس کو ہم ہٹا کر صحیح معنی میں پاکستان کو ایک ریاست مدینہ بنا سکیں سر یہ تو آپ نے پہلو بجے ابھی ایک دم واضح ہوا جب آپ نے کہا کہ یہ واقعی ہماری بھی میراج ہے ٹھیک ہے نا کہ ہم بھی اب اس اپنے آپ کو اونچا کریں ہم اپنی اپنے آپ کو رہانی طور پر اور اخلاقی طور پر اونچا کریں کہ ہم بھی جا کے اپنا فریضہ دا کریں اور یہ دو سال والا جو ہے یہ بھی بڑا ہی انٹریسٹنگ آہ ہے بہت شکریہ سر تینکی ویری بات میں صد یہ ایک سوچ کرتا ہوں آہ اصد کی طرح بکوز اصد صاحب نے ایک بڑا اچھا ڈیٹا آہ بنایا ہے اور اس کا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں اس کو چونکہ چھوٹی ہماری یہ آہ وی لاغ ہے سیٹ اس کے اندر اصد صاحب یہ بترہ ایکسپلین کر رہی ہے کیا ہے چلو جی بلکل یہ ہم نے ایک سینریو بنایا ہے جس میں ہم نے ایک پیٹرن شو کیا ہے کہ ووٹنگ جو مارجن ہے سیٹس کا ہر کتنی سیٹس ہیں جہاں ووٹنگ مارجن جو ویننگ مارجن ہے ہر سیٹ پہ اس کے ہم نے ڈیفرنٹ اس کی ہم نے اس کے نا ایک اب ہم نے اس کی کی کٹیگرز بنا دی ہیں اگر ہمارا ووٹس ووٹنگ سوئنگ زیرو پرسن رہتا ہے لیسے کہ غصے کا ووٹ اور جوسرا جو ہے وہ زیرو پرسن رکھتے ہیں اور ووٹر ٹرن اوٹ جو کہ پسلے الیکشن میں ففٹی وفٹی ون پرسن اب اس کو ففٹی سکس پرسن رکھتے کر لیں اور یوٹ کا جو ووٹر ٹرن اوٹ اس کو ہم تیرون سے بڑھا کے تھرڈی فائی پرسنٹ کرتے ہیں ایک اٹی سے بڑھا کے پیٹی آئی ایک سو چوراسی سیٹیں پیٹی آئی جیت رہی ہے اور آپ بیچ میں اگر اس کا میٹرکس دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ دکھا رہے کہ ایک دور پھر سے ریپیٹ کر دوں لوگ ایک دور پھر سے ریپیٹ کر دوں لوگ آپ نے اس کے اندر تین مفروضے لیے ہیں کہ جی جو لوگوں کو غصہ آیا ہے کہ بائیس مہینے میں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ غصے کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے ووٹنگ کے اوپر آپ نے بیسیکلی پہلی یہ بات کی کہ کوئی فرق نہیں پڑا جس طرح دوہزار اٹھارہ میں ووٹنگ یہ ایک یہ بات آپ نے کہی ہے جو کہ زمینی حقائق نہیں بتاتے لیکن اچھا ہے یہ کنسرورٹیو ہے دوسرا آپ نے کہا ہے کہ جو ٹرناؤٹ ہوگا آورال ٹرناؤٹ جو ہے پچھلے الیکشن میں اکاون فیصد تھا اس وقت اب جو ہے وہ چھپن فیصد ہوگا ہے پانچ پرسٹ آپ نے بڑھا دیا تیسری چیز آپ نے مفروضے میں کہیے کہ جو نوجوان ووٹر تھا پچھلے الیکشن میں دوزار اٹھارہ میں اکتیس فیصد نکلاتا ٹوٹل ووٹر میں سے باہر اب جو ہے یوتھ ووٹر جو ہے وہ جو ہے وہ پیتیس فیصد نکلے گا چار فیصد زیادہ ہوگا تو آپ نے ٹوٹل ٹرناؤٹ کو پانچ فیصد بڑھایا یوتھ کا نوجوان کا جو ووٹر ہے اس کی آپ نے بڑھا دیا چاہ ان کو اگر آپ ملاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو ایک سو چوراسی سیٹیں ملیں گی نیشنل اسیمٹی میں بلکل جی اور آپ نے دیکھیں یوتھ جو ہے دو دو کروڑ تیس لاکھ ہمارا بوٹر نیا انڈکٹ ہوئے یہ اس کا سرڈی فائی پرسنٹ لے لے ہیں اور یہ جو آپ نے نیچے خانے بنائے یہ پہلا خانہ ہے کہ یہ جو مہر دائی طرف سے وہ تو ایک سو چوراسی ہے چھاسٹھ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہے چالیس ہزار سے زیادہ کے مارجن کی بائیس سیٹی ہے تیس سے چالیس ہزار کی بتیس ہے بیس سے تیس کی دس سے بیس کی تیتیس ہے پانچ سے دس کی اور صفر سے پانچ کی پندرہ ہیں جو کہ ٹائٹ مقابلے والی سیٹے ہیں وہ پندرہ ہیں ٹھیک ہے نیجی اس سے بندی آپ کیسے بلکل جی جی بولیے پلیز یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پچاف سیٹے ایسی ہیں ٹوٹل آپ کو نظر آ رہی ہیں جہاں کافی کلوز پائٹ ہوگی تینوں پارٹیز کی اگر آپ اکتیس 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 زیرو سے پانچ اور پانچ سے دس ہزار تیس یہ دونوں ایسی ہیں اگر ان کو ملا لیں پچافن سیٹے بندی ہیں ٹوٹل یہاں کافی ہمیں نظر آ رہی ہے فائٹ باقی سارا پی ٹی آئی اس ڈانڈ نہیں دی اوہ سویٹ کر رہے ٹھیک ہے اچھا اب اس سیناریو کو میں آگے لے کے چلتا ہوں اس سیناریو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ غصے والا یہ بتائیے جی ہاں بتائیے جی غصے والا وہ ہم نے ووٹ سونگ کر دی ہے ٹین پرسنٹ جو کہ ریالسٹک ہے کافی ریالسٹک ہے سمپل الفاظ لوگوں کو سنجھائیں سو میں سے دس بندے جی اب جن لوگوں نے ووٹ نونلی رپیز پارٹی کو ڈالا تھا باقی پارٹی کو ڈالا تھا وہ پی ٹی آئی کو ڈال رہے ہیں ووٹر ٹارن اوٹ ہم نے ففٹی سکس پرسنٹ رکھا ہے پچھلی سلائٹ کی طرح صرف پانچ پرسنٹ بڑھایا یہاں جبکہ یوتھ ووٹر ٹارن اوٹ ہے وہ ہم نے تھرڈی فائی پرسنٹ رکھا ہے پچھلی سلائٹ کی طرح لیکن پچھلی الیکشن میں دوہزہ اٹھارہ میں ایک اکتیس تھا اب اس کو تھرڈی فائی کر دی ہے ان تینوں مفروضوں سے اگر دیکھیں آپ تو پی ٹی آئی کی سیٹیں دو سو چھاسٹھ میں سے دو سو سترہ جیتی ہیں اور اس میں بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ جو یہ چالیس آہ ہزار ووٹوں سے زیادہ کا جو مارجن ہے وہ ایک سو سترہ سیٹی ہیں یہ وہ سیٹی ہیں جو پل سیٹیں دوزہ اٹھارہ میں ان کے ایک سو سترہ تھی اب جو ہے صرف چالیس آہ ہزار سے زیادہ مارجن والی جیتنے کی وہ ایک سو سترہ سے لے رہے ہیں اور یہ یہ حسن تفاق سمجھ لیں آپ کے ایک سو سترہ سیٹیں جو نکل یہاں پی ٹی آئی چالیس آہ ہزار سے جیت رہی یہی سیٹیں ٹوٹل جیتی تھی دوزہ اٹھارہ یہ صرف ایک میٹھ ہے نمبر ہیں نمبر گیمز کے تھو یہ آپ کو نمبر آ رہا ہے اور اس کے اندر جو ان کی تف سیٹیں ہیں وہ صرف دس ہیں جو کہ ایک ہزار سے لے کر دس ہزار کے مارجن جیتیں گے چلو خید اس کو ابھی یہاں ازارہ روکتے ہیں زفر مانگی صاحب کے پاس چلتے ہیں زفر مانگی صاحب یہ ڈیٹا ہم نے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن کا لیا تھا اس کے پیٹرن کے اوپر پھر ہم نے یہ پریڈکٹیو ویلیوز ڈالی تھی کہ اگر ووٹر ٹرنڈاؤٹ زیادہ بڑھ جائے نوجوان کا ووٹر اتنا بڑھ جائے غصے کا ووٹ اتنا ہو جائے تو یہ سیٹیں آئیں گے یہ پریڈکٹیو موڈل ہے یہ کوئی وہ پریڈیکشنز نہیں ہے سیٹ کی آن گراؤنڈ اس وقت دیکھنے کا پچھلے ٹیٹے کو اندر ہم نے کر کے تو آپ کا کیا رائے ہیں ان کے چل رہا ہے اور جو نئے ووٹر شامل ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ سے لے کر اب تک اور اگر ان کی پریڈکشن کی جائے کہ جو حالات گزرے ہیں پچھلے بائیس مہینوں میں اور جو عوام میں جو غم و غصہ ہے اور جو اویرنس پیدا ہوئی ہے تو اس کے لحاظ سے یہ جو پریڈکشنز یہ جو انیلیسس کی گئی ہے یہ بالکل ریالیسٹک ہے اور لگتا بھی ایسے ہے لیکن بس اس میں صرف اور صرف ایک شرط یہ ہے کہ پاکستان کے عوام یہ تیہ کر لیں کہ انہوں نے آٹھ فروری کو نکلنا ہے گھر میں نہ بیٹھے رہیں قط ان وہ یہ نہ سوچیں کہ جی یہ تو ایسی بھی پی ٹی آئی نے الیکشن جیت لینا ہے تو ہمارے جانے کی اب کیا ضرورت ہے نہیں ایسے یہ غلطی قط ان نہیں کرنی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں نکلیں پولنگ سٹیشنز پر جائیں اور اپنے رشتداروں کو لے کے جائیں اپنے دوست احباب کو لے کے جائیں اور ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ یا دو پریکٹیکل ایسپیکٹ جو ہیں جن کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو چیزیں دوبارہ ریوائنڈ کرانی کی ضرورت ہے کہ نمبر ایک صبح کے ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ پی ٹی آئی نے ایک ہلپ لائن اسٹیبلش کی ہے جو بدقسمتی سے جب ہم نے اناؤنس کیا تھا اس کے ایک دو گھنٹے کے بعد انہوں نے وہ لائن بلوک کر دیتی تو پی ٹی آئی نے اب ایک نئی لائن اسٹیبلش کی ہے جس کا نمبر ہے زیرو فائف ون سکس ون تھری ڈیبل تھری تھری ٹو تو یہ انہوں نے نئی لائن اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ لائن بھی بلوک کر دیں تو وہ ایک اور لائن اسٹیبلش کر دیں گے لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ اس لائن کو بھی بلوک کریں اس لائن پر وہ ہلپ لائن ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ان کا پی ٹی آئی کا جو سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کا سیمبل کیا ہے اور بالفرض اگر یہ خدا نہ کرے اگر یہ دوبارہ انہوں نے یہ یہ لائن بھی بلوک کر دی تو پھر میں بزارش کرتا ہوں ہر ایک لوگوں سے جن کو الڈی اپنے کینڈیڈیٹ اور ان کے سیمبل کا علم ہے تو وہ اس انفرمیشن کو اپنے دوست احباب تک پہنچائیں اور ان سے بھی گزارش کریں کہ وہ اس کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ سلسلہ ڈیریکٹلی چلتا رہے وہ ایک ہی نمبر پر ریلائے نہ کرے تاکہ جہانا یہ بات لوگوں تک پہنچے اور ایک دوسری بات جو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وہ بیلٹ پیپر کو مارک کریں اور اس کو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پھر ان کو ریٹرننگ آفیسر کا فولڈ کریں لینٹھ وائز فولڈ کریں تاکہ اس میں کوئی کنفیوزن پیدا نہ ہو اگر انہوں نے ٹاپ ٹو باٹم کیا اس طرح کیا تو وہ گڑ بڑ ہو جائے گی وہ نہیں کرنا انہوں نے لینٹھ وائز اس کو کریں اس پیپر کو بیک سائٹ پر ریٹرننگ آفیسر کا سیگنچر اور سٹیمپ ہونا چاہیے تب وہ جا کر اس کو بیلٹ باکس میں ڈالے گی ضروری ہے کہ وہ یہ بات ذہن سر یا آپ کی صبح بات کسی نے سنی تو مجھے نے صاحب نے کہا کہ سر لوگوں سے کہیں کہ پندرہ بیس سیکنڈ ایک منٹ لگتا ہے تو اسے کہے کہ درو شریف پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں قل پڑھ لیں کچھ پڑھ لیں اور جب وہ فوق مارے تو سیاہی کو بھی سکھائیں اور اس کے پر فوق مار کے بھی ڈالے ہے تو ایک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا سر یہ سارا ایمان تقوی کی بات ہے یہ جو اگر آپ لوگ اس کو اندر آپ کا تقوی ہے ایمان ہے تو کھر چل یہ ایک تھوڑی سی ہٹ کے بات بڑی انٹرسنگ یہ یہ پورا میری ٹوٹر فیڈ جو ہے نا آج اس اس تصویر سے بھری بھی ہے یہ عمران خان کی تصویر ہے جیل میں یہ نئی آئی ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں وہ عمر ریزی ساتھ ہے یہ عمران خان ہے یہ ان کی ابھی اڈیالہ جیل سے آئی ہے تصویر سادشاہ محمود کھڑے میں ہے تو this is his latest picture جو کہ دکھائے گئی میں نے کہا جن لوگ نے نہیں دیکھی تو وہ اس تصویر کو بھی دیکھ لیں تو یہ اور یہ سر اس لیے نہیں دکھا رہا کہ صرف کسی مووی سٹار کی تصویر دکھا رہا ہے میں اس یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ لوگ ذرا سمجھے کہ اس آدمی نے کتنی قربانی دی ہے اپنی ذات کی اپنے خاندان کی اپنی آزادی کی اپنے ہر چیز کی کھلے عام دنیا جہان کے سامنے اس کو بیسٹک کی قتلانہ حملے ہوئے تو یہ بھی دکھانے کا مقصد ہے کہ بھائی بھار یہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں یہ صاحب تو آپ جو ہے آپ نے اپنا فرج جو ہے آپ نے جو کہا آپ کا اتیار آپ کا ووٹ ہے بہت شکریہ عصد یہ آپ نے کیا بتایا ہے جو یہ ہے اس اس یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے اچھا یہ جو ہے اس میں بھی ایک ہم نے ایک سناپ شاٹ دکھائی ہے یہاں کہ اگر بیس ہزار سے جو سیٹے پی ٹی آئی پریڈکشن ہے کہ بیس ہزار سے جس ووٹنگ مارجن سے جو سیٹے پی ٹی ہار رہی ہے اس سیلیکشن میں تیم مقروضہ میں جو ہارتی ہے وہ کتنی سیٹے ہوں گی اوکے وہ آپ نے کہا ہے کہ دس پرسنٹ سونگ ووٹ ہو اور چھے پرسنٹ اگر ووٹر کا ٹرن آؤٹ ہو وہ ٹوٹل بڑھ جائے مطلب کہ چپ ستاون ایک آون سا چتاون فیصد ہو جائے دس پرسنٹ سونگ تو بارہ سیٹے ہیں جو بیس ہزار ووٹ سے ہارتی ہے پنجاب میں آٹھ سندھ میں دو بلوجستانی تو یہ بائیس ہوگی اور اسی طریقے سے اگر غصے کا ووٹ دس پرسنٹ رہتا ہے لیکن ٹرن آؤٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ جو بیس ہزار سے کم مارجن سے ہارتی ہے سیٹ پنجاب میں وہ چھے ہو جاتی ہیں سندھ کے اندر وہ گیارہ ہو جاتی ہیں یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے کہ سندھ کے اندر یہ گیارہ ہو جاتی ہیں جی 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 اور بلوجستان میں ایک اور پھر اگر پیس پرسنٹ سوئنگ ووٹ ہوتا ہے دس پرسنٹ رن آؤٹ ہوتا ہے تو یہ سندھ کی سیٹیں جو ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں یہ کیا ہے جو جا بتاتا ہوں آپ کو پی ٹی آئی نے دو سو چھتالیس سیٹوں پہ پچھلے دوزہ اٹھارہ کلیکشن میں کانٹیس کیا تھا تو تقریبا چھبی سیٹیں ایسی تھی جہاں پی ٹی آئی نے کانٹیس نہیں کی تو اس میں مجورٹی آف سیٹس دیوار پھوم دیوار انسند ابھی ہم لوگوں نے جو پریڈکشن موڈل یہ بنایا ہے اس میں پریڈکشن موڈل میں ہم نے پی ٹی آئی کو جو زیرو سا سٹارٹ کر رہے ہیں نا وہ پیس پرسنٹ کی زیرو ہے پھر بھی ہم نے جو ان کی ایورج جو لی ہے ووٹ جو انہوں نے سیکیور کیا تھا اس علاقے میں اس دسٹرکٹ میں یا اس اسی اگر ایک ہے کانسیچونسی میں اس سے ہم نے پریڈکشن کی اچھا تو اس سے اس سے میں ایک جو چیز بتا رہا چاہتا ہوں وہ یہ ہے یہ انٹریسنگ ہے کہ لہور کے اندر یہ کونسی سیٹی ہیں جس کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا جو موڈل ہے اس کو پریڈک کریں تو لطیف خوصہ صاحب پنجاب میں ایک ہزار بارہ سا ووٹوں سے لگ رہا ہے کہ شاید ہار جائیں علی افضل ساہی علیہ حمزہ کوسر پروین ملک توکیر سناولہ مستخیر اور اس کے بعد ہیں باقی کیا جی اچھا یاسمین راشد بھی ساڑھے پانچ ہزار ان کی خطرے میں ہے بلال اجاز گجران والا ناروال کرل جاوید کالون راول پنڈی شہرال ریاض اکارا راہ حسن سکندر تو یہ جو ہے نا جی یہ بتانے کا مقصد ہے ناظرین کو ذرا غور سے دیکھیں یہ پھر سے میں آپ کو بتاتا تو لطیف خوصہ علیہ حمزہ کوسر پروین ملک توکیر سناولہ مستخیر اور جناب یاسمین راشد بلال اجاز کرل جاوید کالون شہرال ریاض ریاض حسن سکندر مقصود صاحب بیر انتصاری یہ سیٹے جو ہیں ان میں آپ نے باہر کرنا ہے بیکاوز ادھر جو آہ مارجن لاؤس جو یہ پریڈکٹیو موڈل بتا رہا ہے یہ ان سیٹوں کا ہے اس سے آپ کو بتا چلے گا کہ یہ موڈل جو ہے اس کے اندر بڑی روبستنس ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہائے رتیف خوصہ کو جتنا چاہیے بڑا مشہور ہے ہائے ہائے حالیہ حمزہ کو دیکھو کہہ دویا نہیں یہ موڈل بتا رہا ہے کہ اس کونسیچونسی میں یہ ووٹنگز پیٹن تھے ڈسپائٹ کے حالیہ حمزہ کی اتنی سپورٹ ہوگی یہ ہوگی لیکن مارجنز اتنے زیادہ تھے پچھلی دفعہ تو یا تو ادھر کا سوئنگ غصے کا ووٹ بہت زیادہ پڑے تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں آپ جائیں ٹھیک ہے یہ یہ بھی آ جاتا ہے سمجھ اور پھر ہم آ جاتے ہیں جناب یہ سندھ کی آٹ سیٹیں ہیں اور ان کے اندر بھی جو میں نام بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہ یہ ہے جی سندھ کی سیٹیں ہیں اس کے اندر والی محمد مغیری راجہ عبدالحق محمد علم بجرانی مقصود علی شاہ نواز اسید اللہ دیرو حبیب اللہ یہ ہوگئے جناب ناظرین یہ بڑا کام کی چیزیں ہیں اور یہ آخر میں آپ کی آگئی بلوچستان والی بلوچستان میرا علی احمد زیری لازبیلا اور خوزدار والوں کا ابھی تک اپلوڈ نہیں تو یہ یہ ہے اسرد this is excellent ڈاکٹر وانگی صاحب آپ بتائیے what do you see of this what do you make of this analysis بہت سبردست analysis کی ہے اسرد نے اور اللہ کرے کہ یہ جو ہے جو انہوں نے analyze کیا ہے اسی طریقے سے نکلیں اور یہ جو جو سیٹوں کا جو پنجاب میں خاصہ پر جذکر کیا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے candidates ہیں جہاں پر ان کا contest بہت سخت ہوگا تو وہاں پر voters کو نکل نکل آنا جو ہے نا ان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ جو ہیں یہ ان constituency میں وہ vote کو turn around کر سکیں اور پی ٹی آئی کے supported candidates ہیں ان کو کامیابی سے ہم کنار کریں اچھا سیٹ ختم ہونا اب 21 منٹ ہوگے میں نے کہا تھا 20 منٹ ختم کریں گے اگر صرف یہ چوری کر لیتی ہے الیکشن میں بار بار ہر session میں پوچھو گا یہ چوری کر لیتی ہے ساری vote پڑھتی ہیں جی بن مل لیے دو سو ستارہ سیٹیں مل لیے دو سو تیس مل لیے چوری کر لیے پھر پھر اگر وہ چوری کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر جہاں نا عوام تو بے وکوف نہیں ہے نا ان میں تو اتنی awareness آ گئی ہے پھر جہاں نا یہ بلکل اس ملک کو خانہ جنگی میں ڈھکیل دیں گے اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی تباکن ہوگا تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور مجھے امید ہے کہ وہ یہ ہماکت نہیں کریں گے دونوں سے آخری سوال آپ سے بھی افضل اصد پہلے آپ سے اصد اگر لوگ نہ کریں کچھ جو پچھلے 22 مہینے آہستہ آہستہ اتنا خوف داریتا خوف ڈر خوف ڈر خوف ڈر خوف ڈر خوف ڈر خوف ڈر کر کر کے لوگ جو میں نے کہا کہ افیم اور چرس اور شراب کرنے شاہ خوف کا ڈر کہتا کہ وہ مفلوج ہوگے لوگ اگر یہ مفلوج ہوگے اور کوئی ریاکشن آگیا چھوٹا ادھر ادھر پٹاکے پٹوکے پلانا کیا پھر تو پھر کیا دیکھتے آپ میرے خیال سے جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے خدا نہ خاصتہ اگر انہوں نے ہائی چیک کیا اگر الیکشن کو زفر بھائی کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں آپ اگر عوام کا سینٹیمنٹ دیکھیں نا چاہے بوڑا ہے چاہے جوان ہے چاہے عورت ہے آپ دیکھیں الیکشن کے کیمپین کو انہوں کر رہے ہیں جو مین کیلنڈرٹ کر رہی ہیں ان کی فیملیز کر رہی ہیں ان کے بچے کر رہے ان کی عورتیں کر رہی ہیں تو یہ تو سینٹیمنٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے غصہ عوام میں اگر الیکشن میں انہوں نے ناندلی کی تو عوام ان کو نہیں چھوڑے گی مجھے یہ نظر آ رہے ہیں تو آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مری ہوئی عوام نہیں رہے گی یہ ایک آخری ریڈ لائن ہے جس کو اگر کروس کیا تو بہت وائلنٹ ریاکشن ہوگا اس کی بجا ہے جی میں صرف چھے سیکنڈ دس سیکنڈ اور لوں گا اس کی بجا یہ ہے کہ صرف ہم لوگ یہ عوام جو ہے نا خان صاحب کی الیکشن کا ویٹ کر دی تھی کہ الیکشن ایک دفعہ ہو جائیں الیکشن ہی خان صاحب مانگ رہے ہیں دو سال ڈائی سال سے الیکشن کے بعد پھر خان صاحب کی ایک کومیٹک آنا ہے پھر دیکھی گوٹا کیا ڈاٹرزاپ دیکھیں اگر انہوں نے یہ الیکشن سوری کر لیا تو ایک تو عوام کا ریاکشن ہے دوسری طرف جو ہے پاکستان کی ایکانومی کا مسئلہ ہے وہ اتنے مشکل میں ہے پاکستان کی ایکانومی کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا یہ 2024 جو ہے اس میں اٹھائیس بلین ڈالرز جو ہے نا پاکستان نے انٹرسٹ پی کرنا ہے ڈیٹ کے اوپر وہ کہاں سے لے کے آئیں گے جب پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی ایکنومک سٹیبلیٹی آ ہی نہیں سکتی تو وہ ملک کو بالکل تباہ برباد کر دیں گے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے سر میسیف ایکنومک پیسیمیزم ہے پاکستان کے اندر بالکل یہ نیچے جا رہی ہے گٹوں میں زیرو زیرو کی طرف جا رہی ہے کہ جی ہے جی اور یہ ہے جی پاکستان کی معیشت کا حال بہت شکریہ جی بہت شکریہ جنگ ہے افاج پاکستان کی طاقت اس کی بربریت اس کی فستائیت اس کے اوپر کرپ جرنیل جو یہ فوج ان کو طاقت دیتی ہے کہ وہ اس ملک کی ماں و بہن و بیٹیوں کی ذاتیں لوٹتے ہیں ان کو مرواتے ہیں قید کرتے ہیں ایک زبردست زبردست قومی لیڈر کو ایک دوسرے ملک کے ساتھ کانسپریسی کر کے نکالتے ہیں اس ملک کا دیوالیا اور نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف عوام ہیں جس کو قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ اپنے منتخب نمائن دے آزاد اور منصفانہ الیکشن میں کرے یہ جنگ ہے جی یہ اگر آزادی کی جنگ جو ہے حقیقی آزادی کی یہ اگر نئی لڑی گئی بیلٹ واکس پہ الیکشن کے دن قانون کے اور آئین سے تو پھر ڈاکٹر زافر مغی صاحب اور عصد مغی صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں پھر جو ہے راج کرے گی خلقِ خدا اور جس طرح کہتے ہیں پھر دمادہ مسکل اندر ہوگا لیکن اس دفعہ دمادہ مسکل اندر فوج کرے آئیے عوام کرے گی فوج کا اجازی جی اللہ سبحانہ تعالی آپ دونوں پر زمان میں رکھے آپ کے ایلو ہے آپ کو پیاروں کو رکھے پاکستان کی جو حقیق ازادی کی جنگ لڑے خاص طور پر جو پاکستان میں لڑے خاص طور پر ان لوگوں کی بہت دلیر ہیں بڑے مجاہد ہیں ہم تو پھر بھی بہار تھوڑے محفوظ رہتے ہیں لیکن ان کے لیے بہت دعایں ہیں کیونکہ ان کے خوف کے بہت اور لوگوں کے بھی توڑے کہ وہ اس کو نظام کو ناصور پٹھا کے بے کے اور بیچارے جو قید میں مصیبت ہوئی بشمول عمران خان ان کی اہلیہ اور بچاری ہماری خواتین اور بچے پورے تیس ہزار سے زیادہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل احسان کریں بچاری جو شہید ہوگی ان کے درجات پاکستان زند آباد پاکستان پائند آباد اللہ ہی آمد سامنے خدا بہت جکریہ جی